موسیقی تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم امید ہے کہ تمام دوست اب آپ بخریت ہوں گے آج میں بہت عرصہ کے بعد آپ تمام دوستوں کے لئے ایسی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں جس کا ریزلٹ 1000% ہے لیکن آج جو عمل میں بتاؤں گا وہ صرف اور صرف ایسے لوگوں کے لئے ہے جو جائز اور سچی محبت کرتے ہوں اس کو ناجائز استعمال کرنے کی سوچنا بھی نہ ورنہ میں نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوں گا یہ آگ سے بھی زیادہ تیز اثر کرنے والا عمل ہے لیکن عمل بتانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ برائے میربانی میرا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں اور گینٹی کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستوں کو مجدہ رہے ہیں میں ہر اس دوست کو اس عمل کرنے کی اجازت دیتا ہوں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اتنے خاص اور اہم عمل بتاتا ہوں لیکن آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کرنے سے کاسی رہے ہیں آج جو عمل میں آپ دوستوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ صرف ایک ہی بار کرنا ہے لیکن جو طریقہ بتاؤں گا صرف اسی طریقہ پہ عمل کرنا ہے میں تمام دوستوں سے ایک زارش کروں گا کہ اگر آپ لوگ نماز کی پبندی کریں گے تو کوئی سا بھی عمل وہ کبھی خطا نہیں جاتا اور اس کا اثر نہ ہو یا کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے نماز کی پبندی لازمی ہے عمل شروع کرتے وقت باوضو ہونا پاک صاف کپڑے پہننا خوشبو لگانا لازمی ہے اور دوران عمل جس کے لئے آپ عمل کر رہے ہوں خواہ کوئی لڑکی اگر لڑکے کے لئے عمل کر رہی ہے یا کوئی لڑکا لڑکی کے لئے عمل کر رہا ہے تو اس کا تصور آپ کے ذہن میں لازمی ہونا چاہیے اگر آپ دوستی یہ سوچ رہے ہوں کہ غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہنیں گے خوشبو لگا کے ہم عمل کریں گے لیکن دل میں نیت برے کام کی ہوگی کہ فلان لڑکی کے لئے کریں گے اگر کام ہو گیا تو اپنا مقصد پورا کر کے چھوڑ دیں گے یا بھول جائیں گے تو یقین مانو بہت بڑا نقصان ہوگا جس نے بھی یہ عمل کرنا ہے وہ صرف صرف سچی محبت کے لئے ہی کرے اور سچی محبت کرنے کے لئے میں اجازت دیتا ہوں اور انشاءاللہ میں اس کی 1000% گرنٹی آپ لوگوں کو دیتا ہوں جس نے یہ عمل کر لیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا یہ بہت سخت عمل ہے میں کسی کو نہیں بتاتا ہوتا کیونکہ اکثر لوگ یا تو اس عمل کو غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اس عمل کو غلط نیت کر کے شروع کرتے ہیں میں بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ آگ سے بھی تیز اثر رکھنے والا عمل ہے اور آج تک جس نے بھی کیا کہ بھی خطا نہیں ہوا جو آپ نے عمل کرنا ہے صرف ایک ہی الفاظ جو کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے صحیح دریقے سے پڑھنا ہے جو جو میرا بھائی یہ عمل کرنا چاہتا ہے وہ صرف میرا چینل سبسکرائب کر دے اور یہ عمل صرف ایک بار کا ہی ہے اور یہ کسی بھی میٹھی چیز پہ دم کر کے محبوب کو کھلا دینا ہے صرف ایک بار میں ایک بار ہی کھلانا ہے عمل شروع کرنے سے پہلے اور آخر میں گیارہ گیارہ دفعہ درودِ ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے اور عمل ختم کرنے کے بعد بھی یعنی کہ جب عمل شروع کریں تو گیارہ دفعہ درودِ ابراہیمی پڑھ لیں اور اس کے سنٹر میں یعنی کہ درودِ ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے دو ہزار دفعہ ٹو تھاؤزنٹ یعنی دو ہزار دفعہ آپ نے پڑھنا ہے یا بدو ہو اس کو اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں اکثر لوگ اس کو یعنی کہ یا بدو ہو پڑھ لیتے ہیں لیکن عربی میں جو لفظ ہے وہ صرف اس کو یا بدو ہو اس کو ہے کو آپ نے خیغ میں چینج کر رہا ہے یا بدو ہو یا بدو ہو اس کو اسی طرح سین پڑھنا ہے یا بدو ہو نہیں پڑھنا ہے اور اس کو پڑھتے وقت یعنی کہ جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں اس کا ذہن لازمی دل میں ہونا چاہیے اور جب دو ہزار دفعہ اس کی تعداد پوری ہو جائے تو گیارہ دفعہ درودِ حبراہیمی پڑھ کے آپ نے کسی بھی میٹھی چیز پہ چاہے وہ برفی ہو چینی ہو کوئی بھی ایسی میٹھی چیز ہو اس پہ دم کر دیں دم کرنے کے بعد ایک ہی بار صرف محبوب کو کھلا دینی ہے یقین جانے کہ جب یہ عمل کر کے بلکل پاک صاف نیت سے تو آپ محبوب کو کھلائیں گے تو ساری زندگی جس انسان کو یہ کھلائیں گے وہ آپ کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکے گا اور نہ رہے گا یہ میری گرنٹی ہے یعنی کہ ساری زندگی کے لیے وہ انسان آپ کا ہو جاتا ہے لیکن صرف شرط اس میں میں نے اتنی ہی رکھی ہے کہ جیس کے لیے بھی آپ کر رہے ہیں اس کے لیے یعنی کہ دل میں سچی محبت کا ہونا لازمی ہے دل میں بری نیت نہ ہو کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہ ہو یعنی کہ اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں میاں بیوی کے لیے یا بیوی میاں کے لیے کر سکتی ہے ٹھیک ہے یا گھر میں ایک دوسرے کے لیے یعنی کہ محبت کو بڑھانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں لیکن علاوہ ایز ہی اس کے اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم اس کو اس عمل کو کر کے ہم کسی کو تکلیف دیں گے یا اپنا مقصد پورا کر لیں گے تو اس سے میرے خیار کے مطابق بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے لہذا تمام دوستوں سے میں ایک بار پھر ریکوست کروں گا کہ اس عمل کو صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے اور جب بھی عمل شروع کریں غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے عمل کریں اور دل میں نیت بالکل صاف نیت ہونی چاہیے ٹھیک ہے جس کے لیے بھی کر رہے ہیں اس کا تصور ذہن میں لازمی ہونا چاہیے اور میں آپ کو بار بار اس چیز کی گرنٹی دے رہا ہوں کہ جس نے صاف نیت سے ایک بار یہ عمل کیا انشاءاللہ ساری زندگی وہ انسان کسی اور کا نہیں ہوگا یہ میری گرنٹی ہے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مربانی پلیز سبسکرائب کر دینا کیونکہ سبسکرائب کرنے کے کوئی چارجز نہیں ہیں کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا آپ کو ایشو نہیں ہوگا کہ آپ نے چینل سبسکرائب کر دیا بلکہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا یہ کہ میں انشاءاللہ ہر روز ایک نیا سے نیا عمل وظیفہ اور نیا سے نیا نسخہ میں ہپلوڈ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اس لیے میں آپ لوگ اسے بار بار یہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور گینٹی کے بٹن کو بھی دوبار دیا کریں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ السلام علیکم